بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتے ہمیں کوئی ایسا عامل بتایا جائے جس بھی وجہ سے ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سور اخلاص کو دس مرتبہ اور بعض روایت میں گیارہ مرتبہ اگر صبح کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے تو جو گناہ سے بچنا چاہتے ہوں انہیں چاہیے کہ صبح کے وقت سور اخلاص کو دس مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں اور اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے کہ کبھی گناہ کا خیال پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جائے اور گناہ کرنے کو جی چاہے تو دل سے پڑھے کیا پڑھے جیسے ہی یہ پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان کی شرارتوں سے آپ کو اپنی پناہ عطا فرما دے گا اور یہ قرآن مقدس میں بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں تعوض ہی پڑھا تھا حضرت مریم نے بھی تعوض ہی پڑھا تھا یہ بہت فضیلت والی چیزیں زندگی رہی تو میں اس پر خوب یعنی اس پر انشاءاللہ لزیم اسی چیز پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ تعوض کی فضیلت کیا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو آج اتنا ہی سمجھ لیں کہ اگر قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہو گناہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہو اور اللہ عز و جل سے در آپ کے دل میں پیدا کرنا آپ چاہتے ہو اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اللہ رب العزت جلل جلال و اپنی پناہ عطا فرما دے گا